بسم اللہ الرحمن الرحیم نواہ محمد اکبر خان بکٹی نے جب پہاڑ کی چوٹی پر دو افراد کے کاندھوں کا سہارہ لے کر چلنا شروع کیا تو وہ علمہ فوٹو گرافر بنارس خان کے لئے تصویر بنانے کا بہترین موقع تھا بیماری ایک پیر کو مکمل لکارا اور پیرانہ سالی کے سبعیس نواہ بکٹی کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ لوہ کے چھڑی اور دو افراد کے سہارے کے بغیر زیادہ دیر تک چال پھر سکے تین سہاروں کے ساتھ اگر اس کی تصاویر میڈیا پر شائع ہوتی تو شاید یہ ان کی صحت کی کمزوری کی اکاسی کرتی اس لئے انہوں نے فوٹو گرافر کو تصویر لینے سے پہلے اپنے پاس بلا کر ایک خاص بات کہی اس موقع پر میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے یہ الفاظ سنے جب انہوں نے فوٹو گرافر کو کہے اوہ پشتون میری تصویر اس طرح نہیں لینا جیس طرح اس طرح سے دشمن یہ سمجھے گا کہ بگٹی کمزور ہو گیا ہے آئی سے ٹھیک پندرہ برس قبل ایک فوجی اپریشن میں مارے جانے والے پہلے ڈیرہ بگٹی میں صحافیوں سے بات چیت اور انٹرویوز کے دوران اکبر بگٹی اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے نواب خیر بخش مری کے صاحب زادے نواب زادہ بلاچ مری کو مارنے کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ یہ کہتے رہے کہ اگر انہوں نے مجھے مارنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن میں کس طرح مارا جاؤں گا یہ فیصلہ ان کا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا اتخاب میں نے کرنا ہے مجھے کس طرح مرنا ہے زندگی کے آخری سے میں بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نواب بگٹی کے لئے اپنے گھر میں بہت زیادہ چلا ممکن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے سام 2005 کے آخر میں اپنا گھر چھوڑا اور پہانوں کا رخ کیا اس وقت ان کی عمر لاکھ بگ 78 برس تھی چونکہ یہ علاقہ بہت زیادہ محفوظ نہیں تھا اس لئے وہ جگہ تبدیل کرتے رہے اور کچھ عرصے بعد اوڈیرہ بگٹی اور کولو کے دشوار گزار علاقے ترانی منتقل ہو گئے جہاں وہ 26 اگرس 2006 کوپریشن کے دوران اپنے متعدد ساتھیوں سمیت مارے گئے اگرچہ نواب بگٹی کے مارے جانے سے پہلے سن 2000 میں ہی بلوچستان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن نواب بگٹی کے مارے جانے کے بعد نہ صرف کشیدگی میں اضافہ ہوا والکہ شورس کا دائرہ بلوچستان کے متعدد علاقوں تک پھیل گیا موسیقی